خطرہ ہے پی ٹی آئی کی کممنٹ کو؟ بڑا فنی میں وفر رچیٹ کی کہی پڑھا تھا گئی تو وہ پرانی باط ہے تو عبور ایک گوہ نے کریمس کو بانچ سر مارا تو اس نے بال چھوڑ دیا تو گوہ نے اس کو بھولا ایک اینجا ہے اور ایک ایسی ہے بھول خوب شنی mixing لہل ہے گل ہے تو حیتی بیستی زبان میں مریتی باتت use دوسرا بال اس نے پھر باؤنسر مارا ویوریڈر نے چھکا مار دیا اس کو بلا you know what it looks like now go fetch go fetch go fetch تمہیں پتہ نہیں چاہے کیسی ہے جا کے لے کیا وہ لے میرا یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کو جو امپیٹس ملا ہے اس تحریک کو بنانے کا اس کی وجہ شاید حکومت خود ہوگی میں آتا ہوں اس کے پر کہ مہنگائی معیشت کیوں خراب ہے کس جگہ پر ہے ڈالر پیٹرول گیس بجلی جس وجہ سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو موقع ملا ہے کٹھے بیٹھنے کا اگر معیشت کے حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں تو یقین مانے یہ پروگرام اس سے زیادہ ساخت اور ہی پوچھا جارہ ہوتا ہے اب کٹھے کیوں گئے ہیں یہ تو نازمی اپنی سکین بچانے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اور وہ ہے معیشت وہ ہے ڈالر جو آج ایک سو باون روپے پر چلا گیا وہ ہے پیٹرول جس کی پرائسز آسمان سے لگیں جو بجلی اور گیس یعنی سب کوئی کٹھا کریں تو مہنگائی وہ معیشت آج ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا ہے ایک اشاریہ پانچ پچاس سو بارہ فیصد ہوگی ایک ہی چیز بڑھ رہی ہے ریاست مدینہ میں سود ماشاءاللہ اور ڈالر کا ریٹ اس سنٹینس میں آپ ایک چیز قرض بتاتے ہیں ایک ہی چیز اس ریاست مدینہ میں دبا کے بڑھ رہی ہے وہ ہے سود ماشاءاللہ دیکھیں مرتضہ باب کا سبڈیکٹ ہے نہیں ایکنومکس میرا بھی نہیں ہے ان کا ہے لیکن میں کچھ سوال ان سے بیسک پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو معیشت یہ چھوڑ ان کے تو اپنے فنانس منسٹر نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں ہم نے جو کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیزٹ تھا ساڑھے نو انیس بلین پر چھوڑ کے گئے یہ تو وہیں کیوں نہیں کڑے آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر ہمارے پاس ایک خالی میں آپ کو بڑے مجھے کا ایک کاشش بلکل آسان الفاظ میں یہ ٹریڈ ڈیفیزٹ فسکل ڈیفیزٹ فورن ڈیٹ یہ سب عام عوام کو میں سمجھا کے سمجھانا چاہتا ہوں کیا ہے اور بلکل مہنگا یہ ہے ایک ٹیکسی میں بندہ جا رہا تھا ٹھیک ہے جی ٹیکسی چلا رہا تھا اوبر میں جا رہا تھا کریم میں جا رہا تھا وہ جب رک گیا تو اس نے کہا جی آگئی ڈسٹینیشن آگئی اس نے کہا جی کتنے ہو گئے اس نے ایسے کیا اس نے کہا جی بارہ سو روپے اس نے کہا بارہ سو روپے میں روز آتا ہوں یہاں پر چار سو روپے ہوتے ہیں بارہ سو کے سو کے اس نے کہا جی جو پہلے دو آئے تھے ان کا قرائے ہونے نہیں دیا وہ بھی یہاں پڑھ دیں یہ حال ہے آپ میری بات سمجھے ہیں ایک سیکنٹ میں بتاتا ہوں میں عوام کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دیکھیں پرابلمز ہیں کوئی اس سے نہیں اٹھرا پیچھے کے پرابلمز نہیں ہے سارو کی پرابلمز ان دونوں نے لازد سال میں نہیں ہے دنیا کی سب سے مہنگی بجلی یہ چھوڑ کے گئے ہیں بنانے آئی پی پی سے اٹھار اٹھا پرسن ڈالر ایڈ پر دنیا میں بتانے کہا ہوتی ہے اچھا جی پڑی ہی انہیں کہا جی کیا اس کے ہم نے وہ جو پروفٹ میں تھی سبسیڈی لے لے کے ڈیویڈن باٹ رہے ہیں وہ پروفٹ میں سوئی نادر نے ایک سو بیس بلین روپیہ لیا سوئی ستن نے ساٹھ پیسٹ بلین سبسیڈی لیا حکومت سے ڈیویڈن باٹ کے بولتے ہیں دس روپے کے چیز لے کے دس روپے پانچ روپے میں بیچ رہے ہیں نقصان کہتے ہیں حکومت پر رہے ہیں اور باقی اس پر ڈیویڈن باٹتے رہے ہیں ایک بھی جو سٹیٹ ونڈ انسٹیوشنز کا حال ہے ایک جو سٹیٹ ونڈ انسٹیوشنز کا حال ہے ان لوگوں نے سب برباد کر دیا سنیں اب دیکھیں سن لے نا زیادر علی میری ملی آس لائن میری آس لائن پھر آپ میں خاموجی سب کی بنتا ہوں دیکھیں پہلا جو سٹیپ تھا نا وہ صرف سوائیول کا تھا ہفتے بر کا آپ کے پاس سورنڈ ڈیزرف تھا سوائیول کا تھا سوائیول ہو گیا اب بھی سٹیبلیٹی کا ہے چند دنوں میں سٹیبلیٹی کا چند مہینوں میں چند مہینوں میں چند مہینوں میں ایم ہوپنگ بائی دی انڈ ایر تنگز بل ٹرن اراؤن اس کے بعد گروت کا ہو جائے گا اس کے بعد گروت کا ہو جائے گا پھر میں کٹھا جواب دے دوں گا تو پوری کی پوری ایکانومی کی جو ٹیم تھی جس میں حسد عمر بہت آپ کے حضر عزیز تھے آپ کے حضر گئے بھائی میرے حضر عزیز ابھی بھی تھے آج بھی ہے میں پوچھ رہوں پوری قوم دیکھتی ہے ان کو نکالہ کیوں ان کے نکالہ تھی خوش تو آپ دونوں بڑے ہوئے تھے نہیں نہیں سیریس نوٹ کی ہے پوری ایکانومی کی بات میں نے تو ٹویٹ کی ہے یار میں کچھ اور بات کر رہا آپ کہیں اور لے گئے میں نے شو میں بیٹھ کے کہا میں انہیں کیپلنٹ میں آئیں گے تو زیادہ در شور کریں گے میرے گئے میرے تو پڑوسی ہیں نا دونوں بھائی میں ان کے گھر گیا کے دھرنا دے دوں گا جا کے ایسے تمہارے کو آنا پڑے گا کیپلنٹ